مچنگنی پلی جمسکی مبارک تھے پاو سانت حی ارمان مصوم کن بلوس بشتی قادمین نبی تھے شری اولادک جال دناتت معجزہ فری کی مشتی نصیبک بلندادو آدمین نبی مدینی سفر لکھین ملنگیز دبونے جو مدینی زمینر بگین خوشبو تھے ڈیمین نبی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پشاور سے آئے ہمارے مہمان ناتخوا شیروس قادری صاحب سے میں ملتمیس ہوں وہ سٹیج پہ آجائیں اور ناچریف پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر حضرین محفل تو اسٹیج پہ تصریف فرما علماء اقراب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے باواز بلند مل کر حضور کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسْلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ ماشاءاللہ میری جان تک نظر جا رہی ہے نوجوان افراد بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے وقت شرمائے مت بلند آواز سے پڑھیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسْلَمْ عَلَيْكَ يَا ماشاءاللہ اسٹیج سے بھی آواز آنے چاہیے وَسْلَمْ عَلَيْكَ يَا یا رسول اللہ وَسْلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ماشاءاللہ جس طرح شیر کی سمجھ آئے سبحان اللہ کیجئے گا یہ جس طرح ایک گاڑی کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے نا اس طرح ناتخان وہ گاڑی ہے جو یہاں سے چلتی ہے اور مدینہ شریف جا کے رکھتی ہے تو یہ اس گاڑی کو چلانے کیلئے پیٹرول چاہیے وہ ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذوک جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے جو شیر آپ کو سمجھ آئے اس پر سبحان اللہ کیجئے گا توجہ فرمائے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا مفتی صاحب کہ جو تیری جست جو نہیں کرتے جو تیری جست جو نہیں کرتے اور ماشاءاللہ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور حضور پر درود بھیج رہے ہیں اس پر شاعر کیا لکھتا ہے سمات کیجئے گا کہ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے ہر ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے اور میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے پڑی سلے علیہ نبی انا سلے علیہ محمد پڑی سلے علیہ نبی انا سلے علیہ محمد ہر رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا شاعر فرما رہا ہے کہ سرکار کا جو رخ ہے جس جب سرکار علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو اس طرح کا نظارہ کبھی بھی ایسا عرش نے آج تک اس روح زمین پہ ایسا نظارہ نہیں دیکھا تو شاعر کیا فرما رہا ہے کہ رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا کہ زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا اس شب کا سب سے بڑا شیر میں نے آپ کے دامن میں دے دیا لیکن سبحان اللہ کی صدا نہیں آئے لگتا ہے شاید یہ اردو مشکل تھی لیکن یہ اس بات پر ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ زمانے میں محمد سا پیارا ہوئی نہیں سکتا یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے عقیدہ اہل سنت کی یہ بنیاد ہے کہ زمانے میں محمد سا پیارا نہیں ہو سکتا تو شرمائے مت بلند آواز سے میرے ساتھ کہیں زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا حلیمہ سارا 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 دن سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب پیاس لگتی تھی وہ لبوں کو چوم لیتی تھی اور کہتی تھی زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا نعرہ تکبیر نہیں ایسا نہیں دائیا ہاتھ بلند کر کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اس زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا جب حضور علیہ السلام میراج کی شاہ کی شاہ کی شاہ صدرت المنتحہ پر گئے میں علماء کی طرف بھی رکھ کر لیتا جب حضور علیہ السلام صدرت المنتحہ کی طرف گئے اور محبوب اور خالق میں جو باتیں ہوں اس کو شاعر اپنی شاعری میں بند کرتا ہے سنیے شبے میں راج رب بولا یہی محبوب سے مل کر شبے میں راج رب بولا یہی محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوگا ہمارا نہیں سکتا ماشاءاللہ شیئر سمجھ آگے گرہ دوا سے تمہارا جو ہاں شبے میں راج شبے میں راج شبے میں راج رب بولا یہی محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوگا ہمارا ہو نہیں سکتا تمہارا تایا ہاتھ بلند کر شایر اب یہاں پہ عاشق کی بات کرتا ہے یہ جو یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں عاشق کے رسول اس کی بات کرتا ہے کہ جب یہ عاشق جنت میں چلے جائیں میرا لفظ پہ غور کیجئے گا یہ عاشق جنت میں چلے جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا ماشاءاللہ اللہ پاک فرماتا ہے جنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لیکن یہ آپ لوگ جو عاشق کے رسول ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ سے ایک التجا کریں گے وہ التجا شہر فرماتا ہے سنیں یہ دیوان محمد کا جلے کیوں جہنم میں سبحان اللہ کہ جنت میں یہ سب عاشق یہی کریں گے مولا سے جنت میں یہ سب عاشق یہی کریں گے مولا سے کیا کہیں گے کہ کیا دیدار تیبا کا دوبارہ ہو نہیں سکتا اللہ اکبر اتنا بڑا شیر آپ لوگوں کے دام میں دیا ہے مجھے سبحان اللہ نہیں آئی بڑے آئی یہ دیوانہ محمد کا جلے کیوں جہنم میں کسی بھی تور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا جنت میں یہ شیر پھر میں آپ لوگوں کے دام میں دے رہا ہوں کہ جنت میں یہ سب عاشق یہ ہی کہیں گے مولا سے کہ کیا دیدار تیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا کہ کیا دیدار تیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا کہ کیا دیدار تیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جتنے افراد ہیں اتنی بلند آواز آنے چاہئے آج پتہ لگنا چاہئے کہ گلگل بدستان کی اس شہر کے اندر حضور کا ملاد ہوا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال رسول اللہ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدر یونی ماشا ماشا نعرہ رسال دایا ہاتھ بلند کر کر پڑھیں میں یہ اشارت دو رہا ہوں گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ اور آپ لوگوں نے کہنا ہے ہمارا نبی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دول ہاں ہمارا نبی اللہ امہ صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد امہ صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد دن خلق سے اولیٰ، اولیٰ سے رسل خلق سے اولیٰ، اولیٰ سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی فضل رب العلا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے یہ کون دیتا ہے دینے کو موچ چاہیئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ امہ صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد محمد سبحان اللہ ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا کتھے مہرِ علی، کتھے تیری سنا کتھے مہرِ علی، کتھے تیری سنا 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 ماشاءاللہ یہاں سب کو سمجھ آتی ہے میں ایک شیر اس کا پنجابی میں پڑھنے لگا ہوں سماعت کیجئے گا اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بن جتے میرے حضور دڑے رائے اُتھے ریندہ سدا سوے رائے وچ قبر دے آقا آ کھڑ گے وچ قبر دے آقا آ کھڑ گے اے نو چھٹتے ہوئے تے میرے آئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مجھے کلام کا حکم ہو رہا ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں پشتوں کا کلام پڑھیں اور میرے بھائیے وہ فرما رہے ہیں کہ آلہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے اس پہ تضمین پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ پڑی بارال میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مجھے آپ کی دات کی منتظر رہوں گا میں سماعت کیجئے کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو مویسے یہ نظارہ تیرا حضرت حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام حاتم تائی کے سامنے آئے تو اس نے فرمایا کہ میرے نانا کے دربار میں جب کوئی آتا تھا تو میرے نانا کے دربار کے ستر دروازے تھے جس دروازے سے کوئی آتا تھا میرے نانا اس کو نواز دیتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ تیرے نانا کے دربار کے ستر دروازے تھے میرے نانا کے دربار کا ایک ہی دروازہ ہے اور جو ایک بار اس دروازے سے آ جائے میرے نانا اس کو اتنا نواز دیتے ہیں کہ اس کو کبھی کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑھتے ہیں یہ شیر آلہ حضرت نے اس لیے لکھا ہے سنیے کہ وہ جو حاتم کو مویسے نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے واہ کیا جو تو کرم ہے شرگ پتہ تیرا نہیں سندہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہون جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہون جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہون جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے مفتی صاحب یہ شیر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں سبحان اللہ کچھ بشر ہونے کے نہ دے آج کل ہم لوگوں پہ 80 سوال اٹھ جاتا ہے کہ وہ توبہ نعوذ باللہ حضور کوئی ہماری طرح بشر تھے حضور ہماری طرح بشر تھے اور کچھ بغیز بیانی ہی خدا کا مانے ان کی عوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی عوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے خسرا وائش شپے اڑتا ہے فریرہ دیرہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان مقرر ہیں میں دعوت دیتا ہوں مولانا مفتی شہباز مدنی صاحب سے آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ دل جلالہ والصلاة والسلام على صاحب الرسالہ الذي لا تجتمیو امتہو على الدلالہ وعلا آلہ وصحبہ ومجتهدی ملتی علیل ایدی والأبصار والنبال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بابا جے بلندر دے پاک پڑی الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلیک وصحاب یا نور اللہ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا ازل کے روز سے بے تاب تھا بے خواب پھرتا تھا یہ کس کے شوق میں پتھر آگئی آنکھیں ستاروں کی زمین کو تکتے تکتے آگئی آنکھیں ستاروں کی کروڑو رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلیں پیابے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبیح اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یاقوب میں آیا جو بن کر روشنی پھر دیدہ یاقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوف شانی سے وہ جس کی آرز بڑھ کی جواب لنترانی سے دل یحییٰ میں ارمہ رہ گئے جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سہر پیدا ہوا بحر بصیرت کوحل ما زاغل بسر پیدا ربی علیو امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا ربی علیو امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ کہ رحمت بن کے چھائی بارمی شب اس مہینے کی خدا نے ناخدائی کی خود انسانی صفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارمی شب اس مہینے کی آج کی شب کونسی شب ہے بارمی شب ہے آج کی شب کی اہمیت کو سنیے شائر اسلام مورخ اسلام حفیظ جلندری کے لفظوں میں ازل کے روز سے ازل کے روز جس کی دوم تھی وہ آج کی شب تھی جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی مشیعت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی ارادے ہی میں جو مرکوم تھی وہ آج کی شب تھی اور جب یہ شب آتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے انداز کیا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا جب وقت آتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہے ندا حاطف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں خموشی دب گئی اللہ اکبر کی ازانوں میں ندا حاطف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں خموشی دب گئی اللہ اکبر کی ازانوں میں حریمِ قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی مبارک باد بن کے شادیانوں کی صدا گونجی بہرسو نغمہِ سلے علا گونجا فضاؤں میں خوشینِ زندگی کی روح دوڑا دی ہواوں میں مبارک باد بیواؤں کو حسرت ذا نگاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے قسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ٹھوکرے کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو مبارک دشتِ غربت میں بٹکتے پھرنے والوں کو خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو معین وقت آیا زورِ باطل گھٹ گیا آخر اندیرہ مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر مبارک ہو کہ دورِ رحمت و آرام آ پہنچا نجاتِ دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جنابِ رحمت اللی العالمین تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جنابِ رحمت اللی العالمین تشریف لے آئے میرے آقا کی آنے سے پہلے اس زمانے میں انصاف کا خون ہو رہا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے ماں کو نکرانی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے براست لینے کے لیے باپ کو قتل کر دیا جاتا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کفر کی تاریکی اچھائی ہوئی تھی میرے آقا کے آنے سے پہلے کوئی بے واہوں کی نوانے سنتا تھا کوئی بے صداوں کی پکار نہیں سنتا تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے کوئی گرتوں کو اٹھانے والا نہیں تھا کوئی بٹکوں کو سیدھی راہ پر لانے والا نہیں تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے میرے آقا کے آنے سے پہلے زمانہ بالکل گٹا ٹوب تاریکیوں میں چھایا ہوا تھا لیکن میرے آقا جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آنے والا اسی شان سے آ رہا ہے بے واہوں کا میرا محبوب آسرابن کیا رہا ہے بے نواؤں کی نمابن کیا رہا ہے بے صداوں کی صدا بن کیا رہا ہے غریبوں کا آقا بن کیا رہا ہے فقیروں کا ملجابن کیا رہا ہے ضعیفوں بے قصوں کا رہنما بن کیا رہا ہے اور زمانے سے کفر کی تاریکیوں کو مٹانے اور رب کی پہچان کروانے والا مصطفیٰ بن کیا رہا ہے آج کی شب وہ شب ہے جس شب میں کونین کا دھولہ دنیا میں آیا ہے ہم سب خوش نصیب ہیں آج ہم اس محفل میں نہ میری باتیں کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کی باتیں اکٹھے کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں آج ہم کسی سیاسی شخصیت کا تذکرہ نہیں کریں گے آج ہم اپنے کسی دکھ کا تذکرہ نہیں کریں گے آج ہم اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ نہیں کریں گے آج ہماری گفتگو کے ابتدا بھی مصطفیٰ کے ذکر سے ہوگی انتہا بھی مصطفیٰ کے ذکر سے ہوگی آج اس کا ذکر ہوگا دنیا میں بڑے لوگوں کے ناموں کی محفلیں سجتی ہیں میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں ماشاءاللہ سی ایم صاحب آئے ہیں گزشتہ سال کی ان کی محبتیں یاد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا بھی قبول فرمائے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں میں نے کہا دنیا میں بڑی محفلیں سجتی ہیں میری طرف توجہ کیجئے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی خاطر اللہ نے سارے جہان کو بنایا ہے میری طرف توجہ کیجئے اور سبحان اللہ کی صدا اس نگر سے بلند کیجئے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کریم اپنا تعازو بھر کے اس کو عجر و سوا بتا فرما دیتا ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہیے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے رہیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کی ذات وہ ذات ہے دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ناموں کی محفلیں سجتی ہیں دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ناموں کے تذکریں ہوتے ہیں لیکن کسی کی محفل جب سجتی ہے تو تذکرہ اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر وہ موجود ہوتا ہے آج ہم اس کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جس کے آنے سے پہلے بھی اسی کے تذکرے ہو رہے تھے جانے کے بعد بھی اسی کے تذکرے ہو رہے ہیں ذرا بلند آوا سے کہیے سبحان اللہ ذرا اور بلند آوا سے کہیے سبحان اللہ ذرا بلند آوا سے کہیے سبحان اللہ جب تک مجمع بیٹھ نہیں جاتا کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ دنیا میں لوگوں کے ناموں کی محفلیں سچتی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہ تذکرہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ لوگ موجود ہوتے ہیں میں اور آپ آج اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ دنیا میں آئے نہیں تھے تذکرے ہو رہے تھے آ کر چلے گئے ہیں تذکرے ہوتے رظر آ رہے ہیں میرے امام فرماتے ہیں ارش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترفہ دھوم دام ارش پہ تازہ چھیڑ چھار دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں محدود محفلوں میں تذکرے ہوتے ہیں دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی کانفرنسوں میں تذکرے ہوتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ نامبر آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ جناب مشہور آئے ہیں دنیا کے تذکرے دنیا تک محدود ہوتے ہیں لیکن آج اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تذکرہ زمینوں پر بھی ہوتا ہے آسمانوں میں بھی رب نے جاری فرمایا ہوا ہے سلام اے فخر موجودات فخر نوئے انسانی سلام اے زل رحمانی سلام اے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہ بیشانی تیرے آنے سے رونک آگئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی آمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اگرچہ فقر فخری رتبہ ہے تیری کناعت کا مگر قدم و تلے ہے فر کس رائی و خاکانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی حفیظہ بینوابی ہے گدائے کچھائے الفت عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورہ نہیں تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو سی ایم صاحب آپ کی نظر ہے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا گھر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے میں چاہوں گا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو سلام پڑ رہے ہیں کیوں نہ ہو کہ ہم حضور کے آزا کو ایک ایک کو یاد کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام کے کچھ گجرے پیش کر دیں اور یہ سلام پیش کریں امام عشق و محبت مولانا احمد رضا خواہ کے زبان سے مولانا احمد رضا جب حضور کے سر مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جس کے آگے سر سروراں خم رہے اس سر تاج رفت پہ لاکھوں سلام بلند آواز سے کہی ہے سبحان اللہ جب حضور کی مانگ کا تذکر آتا ہے کہتے ہیں لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے سجدے کو محراب کعبہ جکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جسم تو عبر کرم چھا گیا رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام فرق مطلوب و تعلیم میں دیکھے کوئی کس آئے تور و میراج سمجھے کوئی کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام جب حضور کی شرم و حیاء کی بات آتی کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کے کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کے کنجی کہیں تیری دعا ناثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی میں سلام پڑھتا ہوں آپ سلام پڑھتے ہیں جواب مصطفیٰ دیتے ہیں سلامتی کی دعا حضور دے قبول کیوں نہ ہو تیری دعا ناثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی وہ زبان جس کو سب کن کے کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام بڑے دکھ ہیں بڑی پریشانیاں ہیں بڑی مصیبتیں ہیں لیکن ذرا تصور کیجئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ابھی میرا بیان شروع ہو رہا ہے ابھی تو میں آغاز کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں اور رنگزے بھائی کہہ رہے ہیں وقت کا خیال رکھے اور میں وقت کا خیال ہی رکھتا ہوں ہمارا تو مقصود ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا ہم چوبیس گھنٹے کا سفر کر کے واللہ باللہ تلہ دنیا کے ایک پائی پیسے کیلئے نہیں آئے ہیں اگر آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو گلگت میں رہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی شمعش کے مصطفیٰ اور روشن ہوتی نظر آئے اگر ہم آئے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے گہتا ہوں ہمیں نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو آپ کی سبحان اللہ بلند ہو رہی ہے ہم آئے ہیں تو فقط اس لیے آئے ہیں کہ اس گلگت کے شہر میں اہل محبت کے شہر میں جب حضور کا ذکر ہو تو ان آنکھوں میں بھی آنسو آنے چاہیے جب حضور کا ذکر ہو تو اس دل میں بھی ایک حسرت اٹھنی چاہیے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کی ذات پر سارا جہان کٹھا ہو سکتا ہے دنیا کے حبیب آپس میں توڑ دیتے ہیں رب کا حبیب ایسا ہے جو دشمنوں کو بھی جوڑ دیا کرتا ہے ہم حضور کی بارگاہ میں اس لیے پیش کر رہے ہیں یہ سلام یہ نظرانے یہ عقیدتیں اور میں بھی بہت کچھ سوچ کر آیا تھا لیکن میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کی جو محفیل ہے حضور کی بات کرنے کے لیے ہے اگر میں کہنا شروع کروں کہ حضور کی باتیں رب نے کتنی بیان فرمائی ہے حضور کی باتیں رب نے کتنی بیان فرمائی ہے تو پھر قرآن چل پڑے گا اگر میں کہنا چاہوں کہ حضور کی باتیں حضور نے کتنی بیان فرمائی ہے تو پھر حدیث چل پڑے گی اگر میں کہنا چاہوں کہ حضور کی باتیں صحابہ نے کتنی بیان فرمائی ہے تو پھر حدیث کے بعد آثار چل پڑیں گے اگر میں کہنا چاہوں کہ حضور کی باتیں حضور کے غلاموں نے شائروں نے عدیبوں نے خطیبوں نے کس نے کتنی بیان فرمائی ہیں تو یقین جانئے یہ محفل بہت دور تک چلی جائے یہ رات ختم ہو جائے کبھی بھی حضور کا ذکر ختم نہ ہو لیکن چونکہ میں اس چیز کو بہت زیادہ ملہوز رکھتا ہوں اس لئے میں اپنی بات کو اس لفظ پر اس جملے پر ختم کر رہا ہوں جو ہمیں تائیدار گولڑا نے سکھایا ہے کوئی مثل نہیں بولن دی جب کر مہر علیت جا نہیں بولن دی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم میں اب بلا تاخیر ملت میں سوں مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب امیر دینی مشاورتی کون سرگل کے بلتستان ختیج جامع موتی مسجد گڑی باغ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد وآلہ آلہ وآصحابہ الذین اوفعوا وعہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام چیپ منسٹر گلگت بلتستان جناب محترم خالد خرشید صاحب اور منسٹر حضرات آج دوسری مرتبہ گلگت بلتستان میں سیرت سرور کائنات کے نام سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے میں سمیم قلب کے ساتھ جناب خالد خرشید صاحب اور اس کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جہاں پر بہت سارے کانفرنسس ہوا کرتی ہیں سوبائی گورنمنٹ میں وہیں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس قسم کے پروگرامات کا انعقاد یقیناً گلگت بلتستان کے اندر بسنے والے تمام مسالک کے ہم آہنگی کے لئے سنگمیل ثابت ہوگی یہ سنگمیل ثابت ہوگی میں چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو جہاں تک حبیبِ کبریا کا فخر رسول مولا کل حادی سبل اللہ کا دلبر کونین کا سرور ساقی کونسر شافی محجر برتر بالا قدر انبیاء کا افسر محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ علامہ ابنِ حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے حبیبِ کبریا کی سیرت کو بیان کرنے کے لئے مجیسہ طالب علم کمعلم کیا اس کے پاس میرا دامن تو خالی ہے میرے عزیز دوستو کون بیان کر سکتا ہے حبیبِ کبریا کی مدہ کما حق کہو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس لئے ساری کائنات کو بنانے والے رب خود فرماتا ہے تم کیا میرے حبیب کا مدہ سرائی کرو گے اپنے حبیب کی مدہ سرائی تو میں خود خدا کرنے والا ہوں میں آمنہ کے لال کا میں کس کس پہلو پر میرے عزیز دوستو میں گفتگوں کا انہسار کرو کس پہلو کو لے لوں بچپن سے لے کر پیدائی سے لے کر بچپن سے لڑکپن جوانی 63 سالہ دورِ نبوت حبیبِ کبریا کی 63 سال عمر مبارک رہی اس کا ہر دن ہر لمحہ ایسا سیرت و کردار پر مبنی ہے کہ اس پر تو بس گل افشانی ہی کرنے کو دل کرتا ہے اور حبیبِ کبریا کا ایک ایک لمحہ میرے عزیز دوستو میرے اور آپ کے لئے اللہ نے اس وے حسنہ بتا دیا ہے میرے عزیز دوستو جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اوالی مکہ سے لوگ اپنے معصوم بچوں کو دہاتوں میں بیجا کرتے تھے عرب کلچر تھا تو قبیلِ حوازن کے دائیاں بھی آئیں ان دائیوں میں ایک خوشنصیب عورت جس کو حلیمہ سادیہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ میرے عزیز دوستو آپ کیا ملے گا آپ کو جو امیر زادے تھے پیسے والوں کے بچے تھے انہیں تو ہم نے گول لے لیا ہے آپ کو کیا ملے گا ہاں ایک یتیم بچہ وہاں پہ ہے ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھایا ایک یتیم بچہ ہے حلیمہ سادیہ ڈونڈانڈ کے عبد المطلب کے گھر پہنچاتی ہے گھر پہنچی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئیں ہمدردی کے بنیاد پر بہن سے کہنے لگی آمنہ بہن مجھے افسوس ہوا کہ قبیلِ حوازین کے دائی اور تو نے آپ کے بچے کو نہیں لیا سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نے حلیمہ کے مو پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی بس بہن یوں نہ کہا کر کہ آپ کے قبیلِ حوازین کے دائیوں نے میرے بچے کو پسند نہیں کیا ایسی بات نہیں ہے بات دراصل اور ہے کہ میرے بچے کو کوئی دائی پسند ہی نہیں آئی ہے یہ بھی قسمت کی بات ہے فرمایا فرمایا بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی اللہ نے اپنی امانت کو آمنہ کے گود میں دے دیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے کونے میں آرام فرمائے سیدہ حلیمہ نے کہا بہن ذرا معصوم کو تو دکھاؤنا آمنہ کہنے لگی وہ دیکھی یہ ذرا کونے میں ایک ململ کے چادر میں سویا ہوا آپ کو نظر آئے گا حلیمہ قریب گئی اور اس چادر کے اندر سے نورِ نبوت کے وہ کرنے پھوٹ پھوٹ کر بار آنے لگی اتنے میں حلیمہ قریب گئی اندر سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائی کو دیکھا مسکرہ لیا اتنے میں فطرت پھر مسکرانے لگی اور فطرت نے آواز دے دی حلیمہ آپ کو تو وہ گوھر مقصود مل گیا ہے جو گوھر مقصود اللہ نے مقصود کائنات بنایا ہے وہ گوھر آج تمہیں ملائے حلیمہ نے کہا بہنا اب نہ مجھے مبارک بات دو نہ آپ کے بچے کو میرے غریبی پسند آگئی ہے آپ کے بچے نے مجھے پسند کر لیا سینے سے لگا لیا اب چلنے لگی اوٹنی ایک جگہ پہ کھڑی آتے وقت وہ بہت سسرف تاری پہ چلنے والی تھی دل میں حلیمہ کو خیال آیا جلدی سے گھر پہنچا اپنے معصوم کو میں دودھ پلا ہوں اور اس کی خدمت کر لوں لیکن جب دل میں خیال کرتے جا رہی ہے پتہ نہیں یہ سواری وہاں پہنچا بھی ہوا سے باتیں کرنے لگی اب ہونٹنی نے قدم وہاں رکھا جہاں پر حلیمہ کی نظر پڑ جاتی چند لمحوں میں جا کر اپنے قافلے والوں کو پا لیا پیچھے سے گھرد اڑاتا ہوا ایک سوار کو آتے دیکھا سواری انہیں کہا پیچھے سے کہیں کوئی لٹیرہ تو نہیں آیا کوئی ڈاکو تو نہیں آیا اتنی تیز رفتاری سے کوئی سواری آ رہی ہے قریب جا کے دیکھا تو حلیمہ کی اس سواری کو دیکھنے کے بعد قبیل حوازن کے دائیوں نے پوچھا حلیمہ آپ کی سواری آتے وقت بڑی سستی چلتی بھی نہیں تھی اب کیا بات کی اتنے تیز آ رہی ہے حلیمہ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے انہی تو وہی ہیں لیکن سوار بدل گیا ہے سوار بدل گیا ہے عزیز دوستو گھر پہنچی ایک کونے میں ایک بکری بندی ہوئی ہے اس کا دودھ تو نہیں تھا حلیمہ قریب جاتی ہے شاید اس سے کچھ قطرے نکل جائیں قریب جا کے دیکھا تو اس بکری کے تھنوں میں دودھ بر آیا ہے اب ایک برطن اس نے بر لیا گھر کا دوسرا برطن اٹھایا وہ بھی بر لیا تیسرا برطن اٹھایا وہ بھی بر لیا گھر کے سارے برطن بند ہو گئے پھر تخدیر نے پکار کر کے دیا حلیمہ تجھے پتہ نہیں یہ بکری تو وہی کمزور ہے لیکن تیرے گھر جو مہمان آیا ہے اس مہمان کی میزبانی میں اللہ کا بیجا ہوا دودھ اتنا ہے صرف تیرا گھر نہیں تیرے شیر کے سارے برطن ختم ہو سکتے محمد کے ایمان کے لیے اور محمد کے احترام کے لیے محمد کے میزبانی کے لیے خدا کا بیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہو سکتا یہ میرے آقا بس یہ پرسی آگئی اب کیا کروں فرمایا وہ شورہ حضرات کچھ بتا رہے تھے چاہتا ہوں چار لفظ رسول اللہ کے شیرت پہ آپ کے سامنے فرمایا وَخَيْرُ الْبَشَرِ فَخْرِ اَوْلَادِ آدَم وَخَيْرُ الْبَشَرِ فَخْرِ اَوْلَادِ آدَم بشیر وَنَذِير وَشَفِيئِ دُعَالَم وَخُلْقِ مُجَسَّم وَلُطْفِ مُكَم مَل بَنِينَ وَإِنسَان كَا غَمْخَار وَحَمْدَم غنی اور غدا کا غنی اور غدا کا پیارا محمد ہمارا محمد اللہ نے رونقے بخشی ساری کا اناد بنانے کے بعد جب رحمت عالم کی بات آئی یوں لگتا ہے جیسے رب العالمین نے فرمایا میرا حبیب بتاؤ تجھے کیسے بناؤ جیسے جیسے رحمت عالم فرماتا گیا ویسے ویسے دست جبلت محمد عربی کے حسن حسن جمال پہلے نقش نقش قدم پر چل کر میرے عزیز دوست ہم دنیا اور آخرت کو سوار سکتے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اتاف فرمائے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب اب بلا تمہید میں ملتمس ہوں بوائز ہائی سکول کشروٹ کا ایک طالب علم ہے محمد حاشم آپ آئے و آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی سے محفل کو رون بخش وہ شہر محب جہا مصطفی ہے وہی گربان بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گربی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گربی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر مرد کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل اٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفی چاہتا ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے شایر سے آئین گلیت بھئی مدینہ کیا تکھالت ہیں موسیقی موسیقی اس موسیقی صیح دل چاہتا نبی سیدھ شہر موسیقی کیا فرص شاتون پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں بازم حسان گلگت بلتستان کے بہت ہی خوبصورت ناتخواں مولانا محمد زبیر احمد صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں وہ جس کے لیے محفل کون انسجی ہے فیر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشم ماں کی وہ حاشم ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی وعلی کل ہے اس پر یہ نظر اس پر یہ نظر سارے زمانے کے لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے عالم کو زیادہ عالم کو زیادہ جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے